شیطان اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کمانخ و احلو والسلات والسلام علی اشرف الانبیاء والمسلین و خاتم النبیین ابل قاسم محمد و آلحت طیبین الطاہرین المعصومین دعای محمد زمانہ علی اشتران الہی اعظم البلائی وبرخ الخفائی و انکشف الغطائی و انکتاب الرجای و ذاکت الارض و منعت الصمان و انت المستعان و اليک المشتکا و عليک المؤول في الشدت و الرخان اللہم صل على محمد و آل محمد و لیل امر اللذینہ فرست علینا طاغتہم و عرفتنا بذارک منزلتہم ففرجنا بحق فرجان آجلان قریبا و لیل امر قریبا و لیل امر قریبا یا محمد و یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکمہ کافیان و انصرانی فإنکمہ ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوص 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 الاجل 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 یا ارحم الراہمین بحق محمد و آلہ طاہرین سلوہ اللہ اللہ صلی اللہ و اللہ و اللہ و اللہ امام بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید فرقانه الحمید و قول خل حق بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمعیہ و من احیاء فکعنما احیاء الناس جمعیہ سلوہ اللہ اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ و اللہ اللہ و سمعین یہ آئے کریمہ ہمیں انسانیت کا درس دے رہی ہے کہ اے مسلمانوں اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو بے گناہ قتل کر دیا تو خبردار قتل کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے بلکہ ایک انسان کا قاتل ایک فساد کرنے والا اللہ کے بندوں کو آپس میں لڑانے والا اتنا بڑا مجرم ہے گویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قدل کر دیا وہ سارے انسانوں کا قاتل ہے جو اللہ کے بندوں کو آپس میں لڑا رہا ہے لیکن اگر کسی نے کسی کو زندہ کیا تو یہ عجب اتنا دیادہ ہے کہ ایک انسان کو زندہ کرنے والا سارے کانات کے انسانوں کو زندہ کے بندے پاود کر دیا اللہ 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 ہدایت کو قتل کرنا ہدایت کے سلسلے کو ختم کرنا یہ بھی قتل کے برابط گناہ ابھی معصوم نے فرمایا کہ یہاں قتل سے مراد گمراہی بھی ہے اور یہاں زندگی سے مراد ہدایت بھی ہے اللہ 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 یعنی اگر آپ نے کوشش کی آپ نے ایک مدے کو ہدایت دی دی تو آپ یہ کہکر بایوش نہ ہو جائیں کہ میں نے زندگی میں فقط ایک آدمی کو صدارہ ایک آدمی کو نمازی بنایا ایک آدمی کو روزہ دار بنایا ایک آدمی کو لڑا راستہ دیکھایا بلکہ اللہ جو عجر دے گا وہ ہمارے حساب سے باہر شمار سے باہر ایک انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی کنہ سے بچایا شیطان کے رستے سے بچایا اور وہ ہدایت پا گیا تو اللہ آپ کو عجر اتنا دے گا گوئے آپ نے ساری کائنات کو ہدایت دی سلمات پڑھئی باوازِ بلد بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایے دیتے ہوئے آپ کبھی گھبرائیے نہیں تھک نہ جائیے پریشان نہ ہو جائیے کہ جناب میری ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا کیا فائدہ دس مرتبہ کہا ہے پھر بھی نمات نہیں پڑھ رہا ہے دس مرتبہ مناکیہ پھر بھی گناہ کی طرف جا رہا ہے اسلام یہ کہہ رہا کبھی نہ تھکو یہی تو کام ہے یہ ایسا کام ہے اس کا عجر اتنا زیادہ کہ کسی چیز کا اتنا عجر زیادہ نہیں ہے یعنی ایک انسان کو ہدایت دینا اللہ کے راستے میں پہنچانا افضل ہے پوری کائنات سے اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے جو دولت ہے حکومت ہے یمر کی حدیث ہے ایک انسان کو ہدایت دینا افضل ہے پوری کائنات سے اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے کیوں کس لیے کیونکہ یہ کائنات فانی ہے یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے مال و ملکیت دولت یہ بھی فانی ہے لیکن ایک انسان کو اگر آپ نے ہدایت دی اور ہدایت کے بعد اس نے جو عمل صالحہ کیا نہ ہدایت کو فنہ ہے نہ اس عمل کو فنہ ہے جو اللہ کے لیے بندہ انجام دیتا ہے سلوات پڑھئی باہت تو عزیدان گرامی ہماری گفتگو ہو رہی تھی تربیت اولاد کے بارے میں کہ جس نے اولاد کی صحیح تربیت دی وہ مر جا قبر میں چلا جا گنہگار کیوں نہ ہو لیکن اولاد اگر اس کی صالح ہے اور اس کی محنت کی وجہ سے صالح ہے اس نے محنت کی ہے اس نے نمازی بنایا تو پیمبر فرما رہے ہیں یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جب تک اولاد اس زمین پر رہے گی وہ اولاد نماز پڑھے گی ان کو بھی سراب اور اس باپ کو قبر میں سوا ملتا رہے گا جس نے اولاد کو نماز سکھائی سوا اگر اولاد کو قرآن پڑھایا جس باپ یا مانے اولاد کو قرآن پڑھائی وہ مر گئے اب اولاد اس زمین کے دختے پر قرآن پڑھ رہی ہے اب یہ دہاں پڑھ رہے ہیں ایک سواب ان کو ایک سواب قبر میں پڑے ہوئے ماباب کو یہی مسئلہ جس ماں باپ نے اولاد کو عداداری امام حسین سکھائی اب بچے آنگے محرم کا چاند دیکھا آکر حسین کے فرشے عداء پر بیٹھیں گے اب جس ماں اور باپ نے یہ سکھایا انہیں عداداری کا ثواب ان کی قبر میں مل رہا ہے سلامات پڑھی ماباد بلد لیکن عزیدان گرامی اس کے مقابلے میں پیمبر نے کیا فرمایا اگر کوئی ماں باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کو صحیح مسلمان نہیں بنا سکے فرمایا گناہ اتنا بڑا ہے گویا انہوں نے انہیں گھدل کر دیا اور اس کا گناہ اتنا جانا ہے کہ پیمبر فرما رہے ہیں یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ زمین آسمان کے فرشتے ان پر لانت کریں گے اور یہ اپنے عمل سے اگر اپنے بیٹے کو منافق بنایا اپنے بیٹے کو بے نمازی بنایا اپنے بیٹے کو شرابی بنایا کیونکہ ماں باپ نے کبھی انہیں ہدایت نہیں کی ماں باپ نے کبھی خوف خدا ان کے دلوں میں پیدا نہیں کیا تو اب اگر کسی کا بیٹا ان کی غفلت کی وجہ سے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے شرابی بن گیا زانی بن گیا بد کردار بن گیا اب آپ نے دیکھا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیمبر فرما رہے ہیں جو اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ گویا اپنے عمل سے پیمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر تبرہ کر رہے ہیں یعنی ان کا کوئی اسلام سے واسطہ ہی نہیں وہ امت پیمبر سے نکل جاتے ہیں کیونکہ جو پیمبر پر نعوذ باللہ تبرہ کریں وہ مسلمان کب ہو سکتا ہے حضیدانِ گرامی پیمبر ان پر تبرہ کر رہے ہیں اور وہ اپنے عمل سے یعنی اس سے بھر کر کوئی اہم حدیث نہیں ہو سکتی حضیدانِ گرامی یعنی اس انسان کا اسلام نہیں رہتا انسان کا ایمان نہیں رہتا جب تک کہ اولاد صالح نہ ہو سلامات پر کیم آبادے والا یہ الگ مسئلہ ہے کہ آپ نے تربیت دی پھر بھی بگر گئی تو وہاں آپ کا گسور رہی ہے آپ کو عجر ملے گا اس محنت کا عجر ملے گا اس عمر بالمحروف کا عجر آپ کو ملے گا لیکن آپ نے کوششی نہیں کی تو وہاں آپ پر مجرم ہے حضیدانِ گرامی اب آپ نے دیکھا یہ وہ اہم ترین امانت کہ قرآن اور اہل و بیعت کے بعد اولاد سے مر کر کوئی اللہ کی امانت بندے کے پاس موجود نہیں ہے قیامت کے دن اسی امانت کے بارے میں سوال ہوگا اب آئیے موضوع کی طرف ہم نے نکاح سے شروع کیا اور انہیں اسٹیجن میں بیان کیا مرحلوں میں بیان کیا پہلا نکاح کا مرحلہ اس کے بعد حمل کا مرحل اس کے بعد دودھ پلانے کا مرحلہ اس کے بعد پہلے سال سے لے کر پہلے دن سے لے کر سات برس تک بچے کو کیا چاہیے محبت چاہیے اگر بچہ غلط کام کرے اسے سمجھائیے پیار سے سمجھائیے دلیل سے سمجھائیے ثبوت کے سمجھائیے تو ایک تو بچے کی تربیت ہوتی ہے زمان کے ذریعے سے سمجھانے کے ذریعے سے اور یاد رکھئے دوسری تربیت ہوتی ہے عمل کے ذریعے سے اور علماء یہ فرماتے ہیں یہ زمان والی تربیت اتنا اثر نہیں رکھتی جتنی وہ تربیت اثر رکھتی ہے جو زمان سے نہ کی جائے بلکہ اپنے عمل سے کی جائے سلوات میں ہی باہر بلد یعنی ماباپ کا فریدہ ہے کہ زمان سے بھی بتائیں حدیث بتائیں قرآن بتائیں خوف خدا دلانے کے لیے ایسی روایتیں بتائیں لیکن فرمایا سب سے زیادہ جو اثر کرنے والی چیز ہے وہ ہے عمل سے تربیت عمل سے تربیت کیسے ہوتی ہے اب سنی مثال عباد نامی ایک شخص گذرے تاریخ میں سب سے بڑے سخی ہاتھ میں تائی کے بعد ان کا نمبر آتا ہے بہت بڑے سخی لوگوں نے پوچھا کہ تُو نے صحابت کہاں سے سیکھی کہا امہ کے عمل سے میں سخی بنا اپنی ماں کے عمل سے میں سخی بنا کہا وہ کیسے کہا میں جب اسکول جاتا تھا میری ماں مجھے دو روپے دیتی تھی اور کہتی تھی ایک روپہ فقیر کو دینا ایک روپے خود خرچ کرنا اب یہ عمل سے تربیت کرنا ہے اب آپ نے دیکھا وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سخی بن گیا کیونکہ ماں آپ نے اسے عمل ہی ایسا سکھایا سلوات پڑھی بابا دے ماہر نفسیات بھی یہ کہتے ہیں علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ عمل سے جو اثر ہوتا ہے سلوات پڑھی بابا دے بلو وہ زبان سے کی ہوئی تبلیغ سے بھی زیادہ اور اس کی دلیل ہمارے پاس اہل بیت کے ذریعے سے بھی پہنچی ہے کہ امام سرکار جعفر سادق فرماتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں خاموش تبلیغ زیادہ اثر انداز کرے گی زیادہ اثر ہوگا ایک صحابی کھڑا ہوگیا ہے مولا خاموش تبلیغ کیسے تبلیغ تو زمان سے ہوتی ہے فرمایا ہاں زمان سے ہوتی ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر تبلیغ خاموش تبلیغ مولا وہ کیسے فرمایا اپنا کردار تم ایسا بنا ہو اپنا کردار اور عمل ایسا دکھاؤ کہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھتے چلے جائیں اور تمہاری سیرت پر عمل کرتے چلے جائیں سلوات پہ کی معوادی بلد اور پیمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہی فرمایا کہ انا شجر ترم تیبا رسول خدا نے مشال دی ہے کہ محمد و آل محمد ہم احل و آل محمد کس طرح سے ہیں فرمایا میں ایک شجر ہم شجر تیبا ہے رسول خدا فرماتے ہیں اس شجر اس درخ کی میں جر ہوں اور اسی درخ کی علی اور جنابِ ذہرہ صلی اللہ علیہ اسی درخ کی شاخے ہیں اور حسن اور حسین اسی درخ کے سمر ہے فرمایا لیکن ہمارے چاہنے والے ہم سے محبت کرنے والے اسی مقدس ترین درخ کے پتے ہیں انتہائی اہم نکتہ دو نکتے جن کی طرف آپ کو توجہ کر رہا پیمبر جڑ علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہ اس درخ کی شاخے ہیں حسن اور حسین اس درخ کے میوے اور سمر اور ہمارے ماننے والے چاہنے والے ہم سے محبت کرنے والے اس درخ کے نورانی پتے ہیں علیہ دانگرامی اب دیکھئے بھل جو ہے فرود جو ہے ہر موسم میں نہیں ہوتا یہ عام کی موسم میں تو عام نظر آئے گا جب عام کی موسم نہیں ہوگی تو درخت میں عام نظر نہیں آئے گا اب آپ نے دیکھا کہ فرود کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا کبھی غائب ہو جاتا ہے کیونکہ فرود کی موسم ہوتی ہے اور یاد رکھئے ہر وقت آپ فرود کے ذریعے سے سمر کے ذریعے سے میوے کے ذریعے سے درخت کو پہچان نہیں سکتے اور درخت کو پہچانے کا طریقہ کیا ہے درخت جب بھی پہچانا جاتا ہے تو پتوں کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے ہے نا یہ عام کا درخت کیسے ہم نے پہچانا پتے کو دیکھ کر نیمو کا درخت کیسے پہچانا یہ پتے کو دیکھ کر نیم کا درخت پتے کو دیکھ کر اب آپ نے دیکھا اہلو بیت نے ہمیں کیا بتایا پیمبر نے کیا بتایا ہم ہے جب علی اور جناب ادھرہ ہے شاخر حسن و حسین ہے سمر مگر اے ہمارے ماننے والوں اے سچے مسلمانوں اے سچے مومنوں تمہارا کردار ایسا ہونا چاہیے تمہارا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تمہیں دیکھتے جائیں اور ہمیں پہچانتے جائیں ایسا کردار ہونا چاہیے کہ تمہیں لوگ دیکھیں اور دیکھیں جب علی کے ماننے والے کا یہ کردار ہے تو مولان کا کیا کردار ہو اب آپ نے دیکھا یہ تو ایک نکتہ لیکن اسی میں فضائل کا بھی نکتہ بیان کرنوں اب پیمبر نے کیا کہا ہمارے چاہنے اور ماننے والے پتے ہیں عزیزانِ گرامی پتوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے شاخ سے ہوتا ہے شاخوں سے ہوتا ہے لیکن پتوں کو جو کچھ مل رہا ہے وہ تو جڑ سے مل رہا ہے نا غیدہ مل رہی ہے تو جڑ سے مل رہی ہے پانی مل رہا ہے تو جڑ سے مل رہی ہے جو کچھ پتوں کی زندگی ہے وہ جڑ کی وجہ سے ہے جڑ سے غیدہ کھیش لی جاتی ہے جڑ سے پانی کھیش لیا جاتا ہے اور وہ پانی شاخوں میں آتا ہے پھر پتوں کے پاس آجاتا ہے ہے تو حقیقت یہی کہ جو کچھ مل رہا ہے وہ جن سے مل رہا ہے لیکن یہ پتے ہوتے کہاں ہیں یہ شاخوں میں چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی پتہ یہ غرور کر لے کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ تو جن سے مل رہا ہے میں شاخ کو چھوڑ دوں اور سیدھا جن کے پاس چلا جاؤں تو یہ بہتر ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ وسیلے کے ذریعے سے غذا حاصل کروں توجہ فرمائیے کاشون احمدی کا چمن میں ظہور ہے ہر گل میں ہر شجد محمد کا نور ہے گر عشق آئی جرم ہے دنیا کی نرم پھر مستویٰ کوئی گروہ دور نہیں نرہ آگری بھائی آج مسئلہ یہی ہے کہ وسیلے کی کیا ضرورت سیدھا ڈارے خدا سے بھانگو سیدھا وہی پہنچ جاؤ تاکہ خدا حکم دے رہا یا اللہ دین آمن اتک اللہ اتک اللہ مبتگو الہل وسیلہ خدا حکم دے رہا ہے وسیلے کے ذریعے سے مجھ تک پہنچو قانون قلعہی ایسا ہے وسیلے خدا نے خلق کی ہے لیکن عزیزان گرامی یہی پر دلیل سنا دوں اب اگر کوئی پتہ غرور میں آ جائے کہ مجھے سب کچھ ملنے دینے والا مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے جڑ سے مل رہا ہے سیدھا میں جڑ کے پاس چلا جاتا ہوں اب ایک پتہ اس نے شاق سے اپنے رشتے کو توڑا کہاں آیا جڑ میں آ گیا جڑ کے کنارے میں آیا اب آپ نے دیکھا سوکھنے لگا سوکھ رہا ہے اس کا رنگ بگڑ رہا ہے جڑ اسے کچھ بھی نہیں دے رہی ہے جڑ کی طرف سے یہی آواز آئے گا کہ جب تک کہ شاق کے ساتھ متصل رہو گے تو میرا فائض ملتا رہے گا تو پیمبر نے یہی کہا کہ میں جان ہوں علی اور زہرہ ہماری شاق ہے اگر پیمبر کا فائض لینا چاہتے ہو تو علی کے صدقے سے لو جناب زہرہ کے ذریعے سے لو سلامات پڑھئے مہم وادی بلد اب تربیت احلات عزیزان اگرامی تربیت فردن اہم ترین انمار اب آپ نے دکھائیے امانت الہی قرآن و احل وائد کے بعد انسان کے پاس سب سے بڑی امانت اولاد اور اس مرحلے پر ہم پہنچے الوالد و سید و سبعسنی پیمبر نے کیا فرمایا تمہاری اولاد سات سال تک تمہاری سردار خبردار سات برس تک بچے کو محبت چاہیے پیار چاہیے و غلامن سبعسنی اور سات برس تک وہ تمہارا اولاد و ودیروں سبعسنی اور چودہ سے لے کر ایکیس برس تک وہ تمہارا ودیر اب یہ اسٹیجز ہے لیکن جو مرحلہ ہے عمل سے ہدایت دینے کر اگر بیٹی کو تربیت دینی ہے اگر بیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ میری ماں کبھی بے ہجاب ہو کر نامحرم کے سامنے نہیں جاتی عزیزان اگرامی اب یہ نامحرم کے سامنے بے ہجابی سے نانا بیٹی کے لئے تربیت کچھ ماں کہے یا نہ کہے لیکن یہ عمل تربیت لیکن اگر بیٹی نے دیکھا کہ عمہ ہی جات نہیں پہنتی تو یہ کوئی عمل سے اسے زہر پلائی رہے اسے برماد کیا رہا اگر حادون نے دیکھا اگر بیٹی یا بیٹے نے دیکھا کہ جب نماز کی فضلت کا بتایا تو میری ماں نے ہر گام چھوڑیا اور مسلم عادت پر آگئی تو یہ تربیت سے اپنی اولاد کی یہ اولاد کی تربیت اپنے عمل سے اب آپ نے دیکھا ماں نے دیکھا ماں کو بیٹی نے دیکھا بیٹے نے باپ دیکھا کہ میرا باوہ کتنا بھی بہور کتنا بھی مشہور ترین ہم ترین کام ہو لیکن جب نماز کے لئے آدام کے لئے اللہ اکبر کی آواز سنا سب کام چھوڑ دیے اب بیٹے کے اندر یہ چیز پیدا ہوگی کہ نماز کو فضلت کے وقت پر اجا کرے گا اگر بیٹی نے دیکھا کہ میرے ماں اگر نام حرم سے کوئی شیل لے رہی ہے ہاتھ کپڑے میں چھپا لی رہی ہے کیونکہ ہاتھ اگر نام حرم سے ٹچ ہو جائے مس ہو جائے حرام ہے عورت نام حرم ہو مر نام حرم ہو اگر ہاتھ مس ہو جائے حرام ہے عزیزان گرامی اب آپ نے دیکھا بچی نے دیکھا کہ میری ماں کی آتھ ہے اور جہاں پر غیبت ہو رہی ہو بیٹی نے دیکھا بیٹی نے دیکھا کہ امہ اور ہم ساتھ تھے عورتوں کی محفل تھی کسی نے غیبت ہونا دی مانے کا بیٹا اٹھو کیونکہ پیمبر کی حدیث ہے کہ جہاں پر غیبت کرنے والے مسلمانوں کی غیبت کرتے ہیں وہاں پر آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں سلامت پر کے باوہ دے باوہ دے اب یہ ہے اپنے عمل سے اپنے کردار سے اپنی اولاد کی تربیت کرنا اولاد دیکھ رہی ہے کہ میری ماں وہاں نہیں بیٹھتی جہاں غیبت محفل جہاں کسی پر طعمت لگا جارہے ہیں لیکن اگر اولاد دیکھ رہی ہے کہ امہ نے مجھے گول میں بٹھا کر وی سی آر پر فلمیں دیکھی تو یہ اولاد کی تربیت نہیں ہو رہی ہے یہ اولاد کو سپاہیے سرکار امام مہدی آخر زمان علیہ السلام ہم نہیں بنا رہے ہیں اولاد شادی نکاح کا مقصد کیا ہے کہ حسینی پروانے بنے نا سرکار امام زمانہ علیہ السلام کے سپاہی بنے وہ بچہ جس کو ہم نے صحیح تربیت نہیں دی اور شیطانی ماحول دیا شیطانی معاشرہ دیا تو یقیناً اس بچے کی تربیت ہم نے اس طرح سے کی کہ وہ شیطان کا صفاہی بن رہا ہے اب آپ نے دیکھا اہم ترین نکتہ ہے عزیزان گرانی عمل سے تربیت اب دیکھا ماں کو بیٹی نے دیکھا کہ جب بابا آیا تو امہ استقبال کے لیے گئی حکم یہی ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو جوتوں پر نیچے جو مٹی لگتی ہے نا گندگی لگتی ہے آپ اسے صاف کر کے پھر آتے ہیں نا مافل میں گندے کی جوتے تو نہیں لے کر آتے حکم یہی ہے اسلام کا حکم یہ ہے کہ مرد جب گھر میں داخل ہو تو غم اور غصے کو اسی طرح سے باہر پھینک کر آئے جس طرح سے مٹی اور غلادت کو جوتے کی مٹی کو باہر پھینک کر آتا ہے اسی طرح سے مرد مسکراتا ہوا دروازے میں داخل ہو اور عورت کے لیے کیا مستحب ہے کہ آگے بڑھ کر اپنے مرد اپنے شوہر کا استقبال کرے اور شوہر کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز ہے تو وہ لے لے اور مرد کے لیے کیا مستحب ہے اگر بیٹی ہو یا بیٹا ہو اس کے لیے کوئی نہ کوئی توفہ لے کر آئے اپنی حیثیت سے ایک روپے کا توفہ آٹھانے کا توفہ اور اگر بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے بیٹی کو دے پھر بیٹے کو دے سلوات پڑی باو آدم اب آپ نے دیکھا مسکراتے ہوئے آئے اور آپ میں توفہ لے کر آئے اگر توفہ لے کر اولاد کے لیے آئے یہ توفہ لانا عبادت اور اپنی بیٹی کو دیا بیٹے کو دیا یہ دینا عبادت اپنی اولاد کے موں کو چوما ماتھے کو چوما اپنی اولاد کی پہشانی کو چوما چھوٹا بچہ ہے اس کے پہشانی کو چوما چوما عبادت عزیزان اکرامی اب آپ نے دیکھا اب بیٹی دیکھ رہی ہے بیٹا بھی دیکھ رہا یہ تربیت عمالن ہے کہ امہ کو جب بھی ہم نے دیکھا کہ بابا کا استقبال کیا اور باپ کو دیکھا تو باپ بھی اسی طرح سے اسی کی ماں کے ساتھ انتہائی اخلاق کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے لیکن اگر میاں بیوی آپس میں جھگانتے رہیں گے لڑتے رہیں گے تو یہ بچوں کی اُلڑی تربیت ہو رہے اور نکاح کے بعد تین صفات نورانی انسان اپنے اندر پیدا کر سکتا جس نے شادی نہیں کی ہے اس کے لئے مسئلہ مشکل میں ہو سکتا لیکن شادی شدہ کے اندر تین صفات نورانی پیدا ہو سکتی ہے ایک صفت توازر توازر تکبر کی زند میں ہے اور پیمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیمبر خدا فرماتے ہیں جس انسان کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہے اس پر خدا نے جنت کو حراب کر دیا یعنی جنت میں جاہی نہیں سکتا اور توازو جس کے دل میں ہے یعنی اس کے دل میں تکبر نہیں اب آپ نے دیکھا جنت میں جانے والی صفت توازو ہے اگر تکبر ہے تو تکبر جس کے دل میں ہے وہ جہنم میں جائے گا جس کے دل میں توازو ہے وہ جنبی صفت ہے یہ نورانی صفت آپ پوچھیں گے شادی کے بعد کیسے توازو کیسے پیدا ہو سکتا عزیزان اگرامی اگر خاتون بیوی میاں کے سامنے کبھی میاں غصے میں آگیا اگر میاں آگیا غصے میں بد اخلاقی کی لیکن وہاں خاتون نے صبر کیا توازو سے کام لیا خوش نصیب ہے وہ خاتون جس کا مرد بعد اخلاق وہ خود باتھلا اب آپ نے دیکھا مرد نے بد تمیزی کی اس نے توازو سے کام لیا چھپ رہی یہ چھپ رہنا کیا ہے اپنے نفس اممارہ کو اپنے جوتی کے نیچے دبا کر اور اسے بامال کر دیا نفس اممارہ کو خاموش کر دیا تو یہ نفس اممارہ کو خاموش کرنا ہوت ایک عبادت ہے تکبر کو ختم کرنا تکبر کے بدھ کو اپنے جوتی کے نیچے لاکت اور اسے توڑ دیا اور اسی طرح سے خوش نصیب ہے وہ مرد جس کی بیوی بد اخلاق مگر وہ سابر وہ صبر کر رہا ہے بی وی ہے بد اخلاق مگر وہ صبر کر رہا یہ توازو ہے عزیزان اگرامی تکبر کیا ہے یہ غصہ ہمیں کیوں آتا ہے یہ تکبر کی وجہ سے کیونکہ غصہ جب بھی آتا ہے اپنے سے کمزور پر آتا ہے بی وی پر آئے گا بچے پر آئے گا جو آپ کا نوکر ہے اس پر آئے گا جو آپ کا سکریٹری ہے اس پر آئے گا جو آپ کا پیون ہے چپراسی اس پر آئے گا بھئی کبھی یہ غصہ باس پر آتا ہے اپنے افسر پر آتا ہے کبھی نہیں آتا کیوں نہیں آتا افسر پر آئے گا تو نوکری سے نکال دے گا سیٹ پر نہیں آتا یہ غریب پر آتا ہے تو غصہ جو ہے یہ تکبر کی نشانی ہے طبیب اپنے سے کمزور پر آتا ہے تو نکاح کے بعد یہ توازو کی صفت ہے انسان اپنے اندر پیدا کرے اگر ماں بیٹی کے سامنے توازو کر رہی ہے بیٹی کو توازو سکھا رہی ہے ایک نورانی صفت بھی اگر آپ نے اولاد کے اندر پیدا کر لی تو یہ اولاد کی نجات کے لیے ضروری ہے سنوات پر ہی ماں وادے بلد سنی ایک روایت حارون رشید کے زمانے میں ایک وزیر تھا شکار کے لیے حارون رشید گیا بھٹک گیا پانی کے لیے مر رہا تھا پیاس وزیر نے دیکھا ایک جھوپڑی ہے آگے بڑھا کیا دیکھا ایک حسین ترین عورت جنگل میں جھوپڑی میں کہا پانی ہے کہا پانی تو ہے مگر میں نے اپنے شوہر سے اجادت نہیں لی میں تجھے ان کی اجادت کے بغیر پانی نہیں دے سکتی اب یہ بھی شرعی مسئلہ ہے کہ خیرات بھی کرنا ہو خاتون کو تو وہاں پر بھی عورت کو مرد کی اجادت لینی پڑے گی ورنہ اگر خیرات کرتی ہے اس کو خیرات کا ثواب نہیں ہے ہاں اپنا پیسہ آگر اس کے مال آپ کا پیسہ ہو وہ خرچ کر سکتی ہے لیکن مرد کے پیسے سے وہ خیرات تب تک نہیں کر سکتی جب تک کہ مرد کی اجادت نہ ہو کہا پھر کہا میرا اپنا دودھ ہے یہ میرے حصے کا دودھ ہے یہ تم خود بھی پیلو باشاگو پیلا دو اب وزیر کہتا اتنے میں اس کا شوہر آگیا اس کا شوہر ایک تو بڑھا تھا یہ خاتون جوان بھی تھی حسین بھی تھی اس کا شوہر بد شکل بھی تھا اور بد اخلاق آتے ہی اس نے اس خاتون کو گالیاں دیں برا بھلا کہا کچھ میری طرح پگڑے تو میں نے دیکھا کہ کتنی حسین عورت جوان ہے اس بد اخلاق مرد کے ساتھ کیسے رہ رہی ہے کہا میں نے تنہائی میں جب دیکھا اس کا شوہر ذرا ہی دردر گیا میں نے اس عورت کو کہا اے عورت تو جنگل میں اتنی حسین جنگل میں اس بد اخلاق مرد کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے اگر تو اس سے طلاق لے لے تو میں تسے شادی کرنے کے لئے تھا میں وزیر ہوں کہا بس اتنا سننا تھا عورت ایک مرتبہ غصے میں آئی کہا میں تجھے تو انسان سمجھ رہی تھی مگر تو تو شیطان ہے کہا میں نے کیا کیا کہا جو مرد جو انسان میاں اور بیوی کے درمیان جھڑڑا کر آئے وہ انسان کہا وہ تو شیطان میں نے تجھے انسان سمجھا تھا مگر تو تو شیطان ہوں تو ہمارے درمیان لڑائی کر آ رہا ہے یہ میرا مرد ہے اگر اس نے مجھے برا بھلا کہہ دیا تو کیا ہو کہا پھر میں نے اسے بھٹکانا چاہا میں نے کہا دیکھ میرے پاس اتنی دولت ہے میرے پاس یہ ہے اسے چھوڑ دے میرے ساتھ آ جا مجھ سے نکاح کر لے اس سے تناک لے لے کہا اے وزیر میری نظروں سے دور ہو جا تو بڑا مردود ہے تو میرے مرد پر بہتان لگا رہا ہے تو مجھے گناہ کی دعوت دے رہا ہے اور سن میرا جواب یہ ہے سن میں اس بدشکل مرد کے ساتھ کیوں رہ رہی ہوں اور میں کیوں صبر کر رہی ہوں کیونکہ پیمبر کا فرمان ہے کہ ایمان کے دو حصے ہیں نصف و صبر نصف و شکر آدھا ایمان کا حصہ صبر ہے آدھا ایمان کا حصہ شکر ہے میں اس کی بداخلاقی پہ صبر کر رہی ہوں اور اللہ نے جو جوانی اور حسن مجھے عطا کیا ہے اس پر شکر کر رہی کیونکہ مجھے ایمان چاہے اے وزیر کیونکہ مجھے ایمان چاہیے ایمان قبر میں کام آنے والا ہے اے وزیر تو جو مجھے لالچ دے رہا ہے سن تو نے مجھے دولت کی دالہ لالچ دی تو نے مجھے محلوں کی لالچ دی سن اے وزیر یہ زندگی گزرنے والی ہے یہ جھوپڑی میں بھی گزر جائے گی اور محلوں میں بھی گزر جائے گی اے وزیر سن یہ زندگی گزرنے والی ہے فقیری میں بھی گزر جائے گی امیری میں بھی گزر جائے گی بیماری میں بھی گزر جائے گی صحتمندی میں بھی گزر جائے گی مر سن اے کبھی اے وزیر سن لے یہ دنیا گزرنے والی چیز ہے گزر جائے گی مگر قبر کا عذاب نہیں گزرے گا مگر قیامت کا عذاب نہیں گزرے گا اے وزیر میں ایمان حاصل کر کر قبر کا نور حاصل کر رہی ہوں کیونکہ صبر بھی کر رہی ہوں اور شکر بھی کر رہی ہوں سلامت پڑھیں باواد با امیر بننا چاہتا انسان حق کے امام زمانہ اسی لیے کھا جاتا پیسے سے پیار امیر بننے کا خیال عزیزان اگرامی یہ خاتون اس مومنہ کے کتنے اچھے جملے ہیں کہ یہ دنیا تو گزر جائے گی امیری میں بھی گزر جائے گی غریبی میں بھی فقیری میں بھی گزر جائے گی محل میں بھی اور چھوپڑی میں بھی مثلا اس مجمع میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے تکلیفیں دیکھی ہوگی کبھی جیلوں میں زندانوں میں رہے ہوں گے مثلاً ایک آدمی نے پانچ سال زندان میں انتہائی خطرناک زندگی گزاری اور پانچ سال محلوں میں وزیروں کے محلوں میں گورنروں کے محلوں میں زندگی گزاری لیکن اس سے آپ قسم دے کر پوچھئے کہ وہ پانچ سال جو تکلیف میں گزر گئے اور وہ پانچ سال جو لذت میں گزرے آرام اور شرط میں گزرے اب اگر حبو انسان فکر کرے تو تکلیف کا زمانہ بھی ایک خواب کی طرح گزر گیا اور آرام کا زمانہ بھی خواب کی طرح گزر گیا سلوات پڑھی باوازید کبھی دنیا کا غم اور غسانی کھانا شاہیے کیونکہ دنیا گزر جانے والی چیز ہے مگر آخرت گزرنے والی چیز نہیں ہے جہنم کا عذاب گزر جانے والا نہیں ہے اللہ کا عذاب گزر جانے والا نہیں ہے دنیا کی فکر نہیں کرنی چاہیے اسی طرح سے مولا علی مسجد سے نکلے ایک آدمی آیا سر پھار رہا ہے پیٹ رہا ہے بانے نوش رہا ہے مولا نے کہا تجھے کیا ہو گیا کہ مولا میں برواد ہو گیا میرا باپ بھی مر گیا میرے بیٹے بھی مر گئے اور اسی وقت میرا بھائی بھی مر گیا مولا نے کہا پھر کیا ہوئے سب کو مرنا ہے تجھے بھی مرنا ہے اسے بھی مرنا ہے مولا نے فرمایا اے بے سبری کا مظاہرہ کرنے والے بتاؤ تجھے کہ باپ بیٹے اور بھائی کے برنے پر اتنا ماتم کیوں کر رہا ہے سر پیٹ کیوں رہا ہے اس لیے تُو بے سبری کا مظاہرہ کر رہا ہے کیونکہ تُو نے قبر کو بھلا دیا اگر تیرے آنکھوں سے پردے ہٹا دیے جائیں اور تجھے دکھا دیا جائیں کہ قبر میں کتنا عجاب ہوتا ہے قیامت کے دن کتنا عجاب ہوتا ہے تو تُو اپنے گناہوں پر ماتم کرے گا بیٹے یا ماں یا باپ کے برنے پر ماتم نہیں کرے گا سر پیٹ کی باواتیں بھلا باپ نے دیکھ یہ دنیا گزر جانے والی چیزیں گزر جاگی کسی کی ساٹھ سال عمر ہے اس مجمع میں کسی کی بیس سال ساٹھ سال والے سے پوچھے کیسے گزری کہہ گا خواب بیس سال والے سے پوچھئے کیسے گزری کہہ گا خواب تیس سال وہی زندگی خواب گدر جائے گی مگر آخرت نہیں گدرے گی پسی دانگرہ میں یہ اہم ترین مرحلہ اولاد کی تربیت اپنے عمل سے ماں اپنے عمل سے تربیت کرے باپ اپنے عمل سے سلوات پہی باواتیں بلنے اللہ علیہ وسلم جناب سہرہ بلندہ صلوات اللہ علیہ وسلم جناب شیخ مفید رحمت اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں اہم ترین اکتا آج کی مجلس کا خواب میں کیا دیکھتے ہیں جناب فاطمت الزہرہ صلو اللہ علیہ جناب زہرہ کے ہاتھ میں دو بچے دونوں ہاتھ ایک بچہ ایک ہاتھ میں دوسرا دوسرا اے شیخ یہ دونوں بچے ہیں ان کو تعلیم دے شیخ مفید خواب سے اٹھا رونے لگا خواب کو نہیں سمجھا کہاں میں جناب زہرہ کے بچے کو کیا تعلیم دے سکتا ہوں جناب زہرہ کے بچے تو الحسن والحسین وہ تو کپوری کائنات کے عالم ہیں روتے رہے روتے رہے کہاں نہ جانے مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی نہ جانے اس خواب کا مقصد کیا ہے ابھی رو ہی رہے تھے دیکھا بلکل خواب جیسا منظر ہے جیسے خواب میں نظر تھا ویسا ہی نظرہ ہے ایک سید زادی آ رہی ہے برکے میں آ رہی ہے اور اس کے ہاتھوں میں وہی بچے ہیں جو جناب زہرہ کے ہاتھ میں تھے اور اس سید زادی نے وہی جملہ کہا جو خواب میں جناب فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا اے شیخ میرے یہ دو بچے ہیں ایک کو تعلیم دے اب سنیے عزیزان گرامی تربیت اولاد اگر صحیح ہو جائے تو کتنا بڑا مقام یہ دونوں بچے کون سید رضی سید مرتضا دو بڑے مجتہ سید مرتضا وہ سید رضی وہ جنہوں نے نحج البلاغہ جیسی کتاب کا تو فہمے دیا یعنی قرآن کے بعد جو سب سے بڑی کتاب اس دنیا کے سامنے ہے وہ نحج البلاغہ ہے سلوات پر ہم آوا دے بھلا یہ عجیب و غریب کتاب مثلا ہم اکثر امریکہ میں تولیق کے لئے جاتے ہیں سفر کے مہینے میں کبھی رمضان کے مہینے میں کئی افراد سے ملاقات ہوتی ہے جو کنورٹڈ مسلمان نئے مسلمانوں تھے پوچھتے ہیں بھئی آپ کیوں مسلمان ہیں کئی افراد میں یہ جواب دیا کہ نحج البلاغہ پڑھنے سے بھاب نے دیکھا کہ نحج البلاغہ ہم پڑھتے چلے گئے ہمارا دماغ کھلتا چلا گیا یہ کیسی کتاب ہے عظیم و شان کتاب فقط نحج البلاغہ میں جو علم موجود ہے اسے دیکھ کر ہم نے اندازہ لگایا کہ جب پیمبر کے غلام و وسیع و وزیر کا یہ علم ہے تو اس پیمبر کا کتنا علم ہوگی واقعا ایک دریہ سمندر ہے علم وہ کس نے جمع کیا تھا اسی سید رضی نے اب سنیے تربیت اولاد شیخ محفید رحمت اللہ علیہ کو پتا تھا یہ دونوں بچے یتیم کچھ سہم امام کی رقم آئی سہم سعداد کی رقم آئی ان دونوں بچوں کو دے دی کہا جاؤ یہ رقم اپنی والدہ کو دے دینا دوسرے دن بچے وہ رقم واپس لے کر آئے پیسے واپس لے کر کہا کیوں تم مستحق ہو یتیم ہو سعداد کہا امام نے رقم واپس کہتا کیوں کہا اس لیے امام کا یہ جواب ہے کہ ہمارے پاس ایک دکان ہے اس دکان کا قرائے آتا ہے اور اسی دکان کے قرائے سے ہمارا گزرانا ہو جاتا ہے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے اے شیخ مفید اگر آج میں تیری رقم لے لوں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میرا خرچ بڑھ جائے گا جب میرا خرچ بڑھے گا تو کنات ختم ہوگی دوسرے دن دوسرے مہینے میں تیرے طرف دو دیکھوں گی کہ پھر رقم آئے تو میں نہیں چاہتی کہ کنات کو ختم کر دوں اب آپ نے سنا کہا میں کنات کو ختم کرنا نہیں چاہتا کیونکہ اگر میں نے خرچ بڑھا دیا یہ انسان مطمئن کیوں نہیں ہوتا جب خواہشات بڑھتی جلی جاتی ہیں یہ آدمی لفتی بن جائے پھر بھی مطمئن نہیں کروڑ پتی بن جائے مطمئن نہیں عزیزان اگرامی اتمنان کبھی امیر بنے سے نہیں بلکہ اتمنان کی دولت کنات سے حاصل ہوتی ہے سنوات پڑھیں اب آپ نے دیکھا دو نننے مننے بچوں نے دیکھا کہ اممہ نے پیسے واپس کر دیئے کیونکہ مکان ایک دکان سے کرایا آ رہا ہے اگر آج ہم نے پیسے لے لیے تو کل پھر تمہاری طرف دیکھیں گے ہم اپنے خرچے کو بڑھانا نہیں چاہتے واپس رکھ لی رقم اب وہی وہی ماں کا درس امالنگ درس دیا تھا کیا ہوا عزیزان اگرامی سید مرتدہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مشتہد ہوا کتنا بڑا مشتہد ہزار ہاں طلبہ ہیں ہزار ہاں شاگرد ہیں سید مرتدہ درس دے رہے ہیں ہزاروں کا مجمع ہے اب سید مرتدہ کے ہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے جب بچے کی ولادت ہوئی تو گھر میں چراغ ایک ہے کبھی سید مرتدہ پڑھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں یہ لے کر آؤ چراغ مجھے درس تیار کر رہا ہے مجھے تقریر تیار کر رہا ہے پھر جو ولادت کرانے والی خاتون ہے یا جو دائی ہے وہ کہتے ہیں مجھے چراغ کی ضرورت ہے تو کبھی چراغ اس کمرے میں جا رہا ہے جہاں بچے کی ولادت کبھی چراغ مشتہد کے کمرے میں آ رہا ہے جہاں مشتہد درس دے رہے ہیں گھر میں چراغ ایک اب آپ نے دیکھا صبح ولادت ہو گئی لوگوں نے مبارک دی اور بادشاہ وقت نے بھی مبارک بات بھی دی اور بہت سارا خدانہ بھیجا ہیرہ جواہرات بھیجے توفتن بھیجے سید مرتدہ نے واپس کر دی ہمیں اس کی ضرورت نہیں دوسری مرتبہ اس سونے اور ہیرہ جواہرات سے ڈبل کر گئے بادشاہ نے بھیجے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو جس خاتون نے بچے کی پیدائش میں مدد کی ہے اس کو دے دیں سید مرتضی نے یہ کہہ کر واپس کر دیئے کہ ہم باہر سے کسی خاتون کو نہیں لاتے یہ کام ہماری خندان کی عورتیں ہی کرتی ہیں واپس کر دیئے تیسری مرتبہ اس سے زیادہ ہیرہ جواہرات بادشاہ وقت نے بھیجے کہا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے اس خاتون کو ضرورت نہیں ہے تو اپنے شاگردوں کو دے دیں بس یہ سنا کہا سنو شاگردوں یہ ظالم کا مال ہے ظالم بادشاہ ظالم کون ہے مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَاْنَدَرَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُوَ الظَّالِمُونَ جو حکومت کرتا ہوا نظر آئے لیکن اس کی حکومت اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو وہ ظالم بھی ہے کافر بھی ہے اے شاگردوں سنو یہ جو بادشاہ ہے یہ ظالم ہے کیوں کہ اس کی حکومت قرآن کے مطابق نہیں ہے یہ کہہ کر ہٹ گئے اب میرا باستہ نہیں ہے مگر یہ مال ظالموں کا مال ہے اس میں غریبوں کا خون ہے اس میں یتیموں کا خون ہے عزیزانِ گرامی ہزاروں کا مجمع کوئی شاگرد نہیں اٹھا ایک شاگرد اٹھا جس نے ایک روپیہ اٹھایا کہا یہ بھی اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ میں نے تیل ادھار پر دیا لیا ہے اس ادھار والے کو مجھے ایک روپیہ دینا ہے سلوات پڑھئیے باہب آدم اب آپ نے دیکھ یہ علماء کی تقوی تھی یہ علماء کی پرہدگاری تھی مگر آج کی علماء آپ کو پتا ہی ہے جب تک ایک لاکھ تین ہو جائے وہ مجلس پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ مجلس حسین کا سودا نہ کر لے عزیزانِ گرامی یہ علماء نہیں ہے یہ تو آپ کے سامنے مداری ہے مداری ہے عزیزانِ گرامی جو آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں علماء وہ ہیں جن کا مشرم ہوئی ہے جو امام حسین کا مشرم ہے امام حسین کا مشرم کیا ہے مولا حسین نے بتایا کہ میرا مقصد کیا ہے مولا فرماتے ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون نافذ ہو جائے یہ حسین کا مقصد یہ حلویت کا مقصد یہ ایک لاکھ چوبیف ہزار انبیاؤں کا مقصد کہ ہر مظلوم سے ہر مظلوم کو ہر ظالم سے دلایا جائے یہ امام حسین کا مقصد ہر مظلوم کو ظالم سے حق دلانا اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کرنا عزیزانگرامی یہ علماء جو آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں بتائیے کوئی بھی عالم دین ہو کبھی انہوں نے یہ آپ کو تربیت دینے کی ضرورت انہوں نے محسوس کی کہ اس زمانے میں جو ہم پر حکومت کر رہے ہیں وہ شرابی ہیں وہ زانی ہیں بھئی محرم کا مہینہ کائے کے لیے وزیرالہ نے اعلان کر دیا کہ میں شراب پیتا ہوں کبھی اس شرابی حکمران کے خلاف کسی ممبر سے آماد بلند ہوئی نہیں ہوئی بلکہ یہ علماء تو خواہش مند ہوں گے کہ وزیرالہ ان کی مجلس میں آ جائے اور آپ نے دیکھا ان کی تو خواہش ہے کوئی وزیر ان کی مجلس میں آ جائے کوئی گورنڈر ان کی مجلس میں آ جائے عزیزانگرامی یہ علماء نہیں ہے پیمبر خدا نے فرمایا علماء حقیقی اور ہیں علماء حقیقی کون ہے فرمایا علماء حقیقی وارث انبیاء ہیں علماء حقیقی وہ ہے جو ہونے والا ظلم عوام پر ہوتا ہے وہ عوام کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے ان کے لیے دھال بنتے ہیں عوام کو بیداری کا درست دیتے ہیں عوام کو ظالموں کے خلاف اٹھنے کا درست دیتے ہیں سلوات پڑھیں وہ علماء حقیقی نہیں ہیں جو ظالموں کی خوش آمد کریں کبھی وزیرالہ مجلس میں آ گیا اسلام لے کے ان کی تاریف ہو رہی ہے یہ تو آپ کے ہاں ہوتا ہی رہتا ہے دیکھتے ہی رہتے ہیں کبھی گورنر مجلس میں آ گیا وہ گورنر کون ہے مللم یا حکم اس کی حکومت کوئی اللہ کے قانون کے مطابق تو نہیں ہے ظالم ہے شرابی ہے بد کردار ہے اس کی تاریف ہو رہی ہے مسئلہ اسی مجلس میں اسی ممبر میں گزر سال جب ہم نے بے نظیر کے خلاف پڑھا تھا تو کچھ دوست ہمارے نعراض ہو گئے تھے کہ بے نظیر کو بھرا نہ کہیے کیونکہ ہمارا کیس ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے پیپلز پارٹی والے ہماری مدد کر رہے ہیں اب عجیم عزیز عزیز آنگرامی ہمارا کبھی لوگ کہتے ہیں زیاءالحق کے خلاف نہ پڑھئے عزیز آنگرامی یہ سب اس لیے ہے کیونکہ ہمارا ایمان کامل نہیں ہے لا الہ الا اللہ کامل نہیں ہے اگر لا الہ الا اللہ کامل ہو جائے تو کبھی ہم بے نظیر سے نڑھ رہے کبھی ہم نواز شریف سے نڑھ رہے کبھی ہم وزیر آلہ سے نڑھ رہے کبھی ہم زیاءالحق سے نڑھ رہے یہ درنے والی چیزیں ہیں کیوں ڈر رہے ہیں اس لیے لا الہ الا اللہ ناکس ہے لا الہ الا اللہ کو سمجھا نہیں ہے لا الہ الا اللہ کیا ہے صرف ترجمہ ہم نے لفظی لے لیا کوئی خدا نہیں ایک خدا کے سوا ہاں یہ ترجمہ ہے مگر پیمبر فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ قولو لا الہ الا اللہ تفلہو کہو لا الہ الا اللہ تمہاری ساری مسئیبتیں خدم تمہارے سارے پراملم خدم تمہاری ساری مسئیبتیں خدم مشکلات خدم لا الہ الا اللہ آج ہے نا مگر رشوت بھی ہے لا الہ الا اللہ ملک میں ہے مگر ڈھاکو بھی ہے لا الہ الا اللہ ہے مگر جناع اور شراب بھی ہے لا الہ الا اللہ ہے اور شرابی ہمبر حکبران بھی ہے لا الہ الا اللہ ہے انگریز کا قانون کافروں کا قانون کوٹروں میں بھی ہے یہ لا الہ الا اللہ سے فلا ہمیں کیا مل رہی ہے آدمظلوم تراب رہا ہے آدمظلوم سک رہا ہے لا الہ الا اللہ سے فائدہ کا حمل ہے عزیزان اگرامی ہم نے لا الہ الا اللہ کو سمجھا دیں لا الہ الا اللہ کی روح کو چھوڑ دیا لا الہ الا اللہ کی روح یہ ہے لا مؤثر فی الوجود الا اللہ مسلمان حقیقی وہ ہے مسلمانِ مومنِ حقیقی وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کی روح پر عمل کرتا ہو جس کے پاس لا الہ الا اللہ زبان پہ نہیں بلکہ اس کے دل میں بھی لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ کیا لامؤثر فی الوجود یعنی ائнь انسان تیرے وجود میں نفع دینے والا نقصان سے بچاک والا کائنات میں زندگی دینے والا حیات دینے والا عزت دینے والا ذلت دینے والا اللہ کے سوا کائنات میں کوئی نہیں ہے ہم آپ نے دیکھا یعنی اگر ہم زیادہ حق سے در رہے ہیں نواز شریف سے در رہے ہیں آج ان کا ناوی اسلامی اس ملک میں کیوں نہیں آتا نکلیے سڑکوں پر نکلیے مظاہرے کریے یہ شرابی ہم پر حکومت کر رہا ہے یہ شرابی امریکی پٹھو ہم پر حکومت کر رہے ہیں کیوں نہیں نکلتے در ہے کہ جیل میں ڈال دیں گے گولی چل جائے گی لاتھی چل جائے گی ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے بزنس مین در رہا ہے بے پاری در رہا ہے میری پرمیٹ ختم ہو جائے گی میرے لئے مشکلات ہیں اب آپ نے دیکھا یہی تو ڈر ہے ہم کیوں ڈر رہے ہیں کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ کو نہیں سمجھا ہم نے جب انسان انسان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھتا ہے تب ہی انسان بزدل ہو جاتا ہے تب ہی انسان در جاتا ہے عزیزان گرامی وہ انقلاب جو سرکار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کی سرزمین میں پیدا کیا وہ کیسے کیا پہلے وہ بھی ڈر رہے تھے سب غریب پٹ رہے تھے سب منظلوم تھے بے حیائی بھی تھی بے غیرتی بھی تھی رسوت بھی تھا ظالموں کا ظلم بھی تھا اسی طرح سے جیسے آج ظلم ہے حکمرانوں کا ظلم بھی تھا عزیزان گرامی کبھی پولیس کا ظلم گریب پر کبھی ملٹری کا ظلم ہر طرح کے ظلم موجود تھے اس زمانے میں بھی موجود تھے مگر انقلاب کیسے آیا پیمبر نے بلالوں سلمانوں مبوزروں مقدادوں اماروں ان صحابیوں کو جمع کیا ایک ایک کو غار میں لے جاتے تھے کہتے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کیا ہے یعنی نفع دینے والا خدا ہے نقصان سے بچانے والا خدا ہے موت کا والے خدا ہے حیات کا والے خدا ہے ذلت دینے والا خدا ہے اے بندے اگر خدا کے سوا تو کسی سے ڈلا تو تیرا ایمان خدا پر نہیں ہے بلکہ اس پر ایمان ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لئی در اللہ لئی لئی سا ہے دنیا کی کوئی چیز تجھے ضرر نہیں موجود ہا سکتی اللہ بِعِذْنِ اللہ جب تک کہ خدا کا ازن نہیں لئی سبِدارِ حمشیر کوئی بھی چیز تجھے نقصان نہیں موجود ہا سکتی جب یہ ایمان آیا جب یہ قوت آئی یہ مجھے مار دے گا یہ میرے رزق کو خدم کر دے گا اب پئی ایمان نے سکایا کوئی بھی تجھے نقصان نہیں دے سکتا اللہ بِعِذْنِ اللہ جب تک اللہ نہ چاہے اب جو ہینڈر چلا اب جو تازیہ نہ چلا بلال اٹھے اب وہ بلال بزد نہیں تھے اب بلال سجا تھے ہینڈر میں ہاتھ ڈالا کہا اے سردار وہ دن گزر گئے جب تجھ سے ڈرا کرتا تھا اللہ حلی اللہ اللہ آپ نے دیکھ یہ خوف اور ڈر اسی لئے انقلاب اسلامی نہیں آتا کیونکہ لا الہ الا اللہ کو ہم نے سمجھا ہی نہیں لا الہ الا اللہ یعنی لا مؤثر فی الوجود وجود ہمارا ہو ملک کا ہو انقلاب کا ہو مؤثر خدا ہے نفہ دینے مالا خدا ہے عزت اور ذلت کمال خدا ہے عزیزان اگرامی آپ نے نہیں شنا کہ کوئی نقصان نہیں پہجا سکتا ایک دن مولا علی آدھی رات کو جا رہے ہیں تنہ تنہا جا رہے ہیں پیچھے کمبر چھپ چھپ کے جا رہا کمبر تم ہو جی مولا چھپ کے کیوں آ رہا ہے مولا زمانہ کتنا خدرناک آپ اپنی حفاظت نہیں کرتے ایسے تنہ تنہا چلے جاتے کہا کمبر سن تو مجھے زمین والوں سے بچائے گا یا آسمان والے سے بچائے گا تو میری حفاظت کیسے کرے گا زمین والوں سے بچائے گا یا آسمان والے خدا سے کہا آسمان والے سے تو نہیں بچا سکتا تو سنیں جمعہ مولا علی فرماتے سن اگر تو مجھے آسمان والے سے نہیں بچا سکتا جب مجھے موت آئے گی تو آئے گی تو سنیں کمبر زمین والے مجھے تب تک نقصان نہیں دے سکتے جب تک کہ آسمان والا میں چاہے لائی سمدار احمشاہ اے مومن یہ قرآن کی آیت ہے تجھے کوئی چیز ضرر نہیں دے سکتی اللہ و ازن اللہ جب تک کہ اللہ کی جارت نہ جب تک کہ یہ ایمان نہیں آئے گا آج ہماری قوم کی بدبختی یہی ہے کبھی شرابی کبھی ظالم کبھی زانی کبھی بد کردار ہم پر حکومت اسی لئے کر رہے ہیں کیونکہ ہم ان سے ڈر رہے ہیں کسی کو نوکلی کا خوف ہے کسی کو جیل کا خوف ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ارے جن سے ڈر رہے ہو کسی زمانے میں لوگ کہتے تھے زیاؤلحق کے زمانے زیاؤلحق کے زمانے میں کہتے تھے زیاؤلحق کے خلاف نہ پڑھئے اب بتا یہ زیاؤلحق کہاں گیا آپ پی پی والے کہاں چلے گا یہ نواز شریف اگر حکم خدا ہوگا یہ بھی اڑ جائے گا عزیزان اگرامی رہے گا نام خدا کا تم مسلمان ہو اللہ کے سراغ کسی کو معصر نہ سمجھو اپنے جیسے انسان سے ڈرنا اس سے پڑھ کر ذلت انسان کی کیا ہو سکتی ہے اور اسلام ذلت سے نجات دلانے کے لئے آیا ہے اے انسان اگر تو انسان سے ڈر رہا ہے اس انسان سے جو خود اپنی موت اور حیات کا مالک نہیں ہے نواز شریف کو پتا ہے کب تک زندہ رہوں گا نہیں پتا مدیرالہ کو پتا ہے کب تک زندہ رہوں گا جس کو خود اپنے موت کا پتا نہیں ہے جو خود محتاج ہے جو اللہ کے سامنے محتاج ہے تو تُو اللہ سے کیوں نہیں ڈرتا اسے بندے سے کیوں ڈر رہا ہے سلوات پڑھ کی باوا دیو اور سنیے یہی درس کربلا میں امام حسین نے دیا مکہ میں امام حسین نے دیا اے لوگو یزید سے ڈر رہے ہو اسی لئے تم اس کے خلاف نہیں اٹھ رہے ہو امام حسین نے فریاد کی اور حسین کی فریاد آج بھی ہمارے معاشرے میں گون رہی ہے امام حسین نے کہا دیکھو تمہیں خدا کا ڈر رہی ہے مگر اس حکومت اس یزیدی حکومت کا ڈر ہے یزیدی حکومت کسے کہتے ہیں جہاں شراب ہو جہاں شرابی ہو جہاں ازانی ہو جہاں بد کردار ہو جہاں حکومت اللہ کے قانون کے مخالف ہو وہ یزیدی حکومت ہے اب امام نے کیا فرمایا اے لوگو تمہیں اللہ کا ڈر اگر رہی ہے تو سنو حسین نے کیا کہا اگر تم پر آئیسہ حاکم ہو جائے جس کی حکومت قرآن کے بھی خلاف پیمبر کی سنت کے بھی خلاف اور اگر اس کے ڈر کی وجہ سے تم اللہ سے نہیں رہے تو سنو جہاں وہ شرابی جہاں وہ زانی جہاں وہ بد کردار حکمران جہنم میں جاگا وہاں تم بھی جہنم میں جاؤ گے اب آپ نے دیکھ اگر خود کو جہنم سے بچانا ہے تو ہمام حسین فرماتے ہیں کچھ اور نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اس کی مخالفت کرو جس کی حکومت قرآن کی حکومت کے خلاف آج چالیس سال سے پاکستان میں جتنی حکومتیں آئیں ہیں سب فاسق تھے سب فاجر تھے سب گناہکار تھے سب بد کردار تھے جتنی بانچ کی آئی ہے اس کی دل سنیے عدیدان اگرامی اگر ہم پر حکومت کرنے والا ایک بھی سچا مسلمان ہوتا مسلمان تو چھوڑیے اگر باغ غیرت ہوتا اگر ہم پر حکومت کرنے والے اب تک جو بھی آئے ہیں اگر ان کے دلوں میں ذرہ برابر غیرت ہوتی تو پہلے دن یہ کام کرتے کہ حسن نے بادار ختم کر دیتے ان میں غیرت ہی نہیں تھی اور جو آج ہیں وہ بھی بے غیرت شریعت بل نافذ کہاں سے کریں گے پہلے ان سے یہ تو کہے حسن بادار تو لاہور کی بند کرو کراچی کی بند کرو اور جگہ کی بند کرو اندیدان اگرامی جہاں حکمران جہاں حق نے بھی دس سال اسلام اسلام کا نعرہ لگائے حسن بادار بند کی حسن بادار کیا ہوتی ہے یہاں کیا جہنم سے نکل کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں نہیں یہ شریف خاندان کی اغوا شدہ بچیاں ہوتی ہیں جس حکمران نے بے غیرتی کی اجادت دے رکھی ہو پرمیٹ دے رکھی ہو بتائیے وہ حکمران مسلمان کہا ہو سکتا وہ تو غیرت من نہیں ہے اگر اتنی بھی غیرت ہوتی کہ پاکستانی خواتین ہیں اور یہاں فارنرس بھی آتے ہیں ہندو بھی آتے ہیں سکھ بھی آتے ہیں اگر ایک حسن کی بادار میں ایک عورت ہے بہران کیسی بھی سائی مسلمان نہیں تو پاکستانی سائی لیکن ازیدان گرامی اگر وہیں ہندو بھی جائے کافر بھی جائے تو یہ جو ہم پر حکومت کر رہے تھے اور ہم پر حکومت کر رہے ہیں اگر ان کے اندر ذرہ برابر غیرت ہوتی تو پہلے یہ گندگی بند کر دیتے اور اس کے خلاف علماء نے آواز کیوں نہیں اٹھایا آج تک یہ بھی افسوس کی بات علماء خاموش کیوں نہیں رہے آپ اور ہم نے جلوس کیوں نہیں مکالے یہ بچیاں جو گندگی میں پڑی جاتی ہیں یہ شریف خاندان کی آغوا کی ہوئی بچیاں ہوتی ہیں عزیدان گرامی اب بتائیے یہ انتہائی دکھ کی کہانیاں ہیں عزیدان گرامی کہ ہم مسلمان ہم ڈر رہے ہیں اپنی زندگی سے واقعہ موت آ جائے ایسے جانب حکمرانوں کے خلاف تو یہ موت اچھی موت کیونکہ یہ ہم مسلمان عورتوں کی ذر اٹھ رہی ہے اور یہ بے غیرت خاموش یہ اسلام کا مسئلہ یہ غیرت کا مسئلہ اے مولا علی کے دمانے میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے صرف کوئی زیور اتارتا ہے ڈاکو مولا فرماتے ہیں اس خبر اس غیرت کی خبر کہ صدمے سے اگر کوئی مار جائے تو علی اسے برانی کہے گا علی کو یہودی عورت کے لیے اتنی غیرت آ رہی ہے اے علی کے ماننے والے تیری غیرت کہاں گئی حسن کے باران ختم کرنے کے لیے اگر تو اٹھے ان ظالم حکمرانوں سے تگرہ جائے واللہ مولا حسین نے یہی کہا کہ زلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے آج مسلمان زلت کی زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے اور وہاں گانے بجانے کے نام پر بے خیرتی کا مضاہرہ اور گورنمنٹ نے باقاعدہ پرمنٹ دے رکھی جاولہ کے مانے میں پنجاب میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ حسن کے بادار بند کر دی جائے تو جواب یہ دیا تھا گورنمنٹ نے کہ اگر یہ حسن کے بادار بند کر دیں گے تو امریکہ ہم سے ناراض ہو جائے گا امریکہ ہمیں بنیاد پرست کہے گا فنڈامنٹلس کہے گا اب آپ نے دیکھا کہ یہ امریکہ کی رضا مندی کو زیادہ نظر میں رکھتے ہیں اللہ کی رضا مندی کو نظر میں نہیں رکھتے ہیں کہ بے غیرت رہیں تو رہیں مگر ورنہ امریکہ کہے گا کہ یہ تو بالکل بکے مسلمان ہو گئے ہم امریکہ کو بنیاد پرست مسلمان پسند نہیں ہے یعنی با غیرت مسلمان یہودی کو پسند نہیں بے غیرت مسلمان پسند نہیں یہ بنیاد پرستی یعنی جو اسلام پر بنیادی عمل کرنے والا وہ پسند نہیں اگر مسلمان بے غیرت ہو جائے تو یہودی اسے ویلکم کہیں گے قرآن یہی کہہ رہا کہ یہ یہودی اور نصارہ تب تک تمہارے دوست نہیں بنیں گے یہ قرآن کی آیت ہے جب تک کہ تم ان جیسے نہ بن جاؤ یہی تو آج عملی ثبوت ہے کہ جب تک مسلمان با غیرت ہے یہودی اسے قبول نہیں کرتے امریکہ اسے قبول نہیں کرتا اگر مسلمان شرابی ہو جائے زانی ہو جائے بے غیرت ہو جائے امریکہ اسے قبول کر لیں سلامت پر اور مسئلہ جو ماؤس سے ڈرنے کا ہے اگر ہم ان ظالموں کے خلاف ان بے غیرتوں کے خلاف خاموش رہیں تو پھر کیا ہم قیامت تک لندہ رہیں گے ایسی بھی بات نہیں ہے بے موت تو آنی ہے نا اگر انسان ڈر رہا ہو کہ بھئی اگر میں ایسے اٹھا تو مارا جاؤں گا عزیزان کے رامے موت تو آنی ہے ایک سیڈن میں آ جائے گی بیماری میں آ جائے گی تو کتنا اچھا کہ حسین کی آواز پر لبے کہیں اور ان شرابیوں کے خلاف انقلاب اسلامی وپا کریں موت تو آئے گی انسان کب تک زندہ رہے گا سات ستہ سی سال آخر مر جائے گا اگر یہ ہوتا کہ نہیں تو پھر زندہ رہتا ہمیشہ کے لئے وہ تو مسئلہ ہی نہیں بس سیدان کے رامے اسی لئے مرز کرتا ہوں کہ مسائل کی مندل میں جب ہی دعا مانگیں سب سے پہلے ان بیغیرد ان فاسق و فاجر ان گنہگار و بد کردار حکمرانوں اور سیاستدانوں کی نابودی کے لئے دعا مانگیں کہ پروردگار اگر یہ قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیستو نابود فرماؤں اور متقین و صالحین علماء کی ہمیں حکمرانی نصیب فرما جو دولت پرست نہ ہو کرسی پرست نہ ہو شہد پرست نہ ہو جو اس لئے میران سیاست میں آئے کہ مظلوم کو اس کا حق دلائیں اور اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں سلوات پر ہم آوازی بلد اللہم صلی علیہ محمد اللہم اللہم صلی علیہ محمد الہی والسیدی انا الصغیر والذی ربیت آیت آدارو یہ بھی دعا اسی مدلوم امام کی دعا ہے جو شام سے رہا ہونے کے بعد سالوں تک روتے رہے ہیں جب کوئی پرسہ دینے کے لئے آیا کہ مولا اب تو بہت رو لیے صبر کریں یا سید سجاد کی آواز آئی ہے بھائی تُو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا سید سجاد کی آواز آئی ہے بھائی یاکوب کا ایک یوسف جدا ہوا تھا یاکوب اتنا روئے تھے اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئے ہائے کربالا میں میرے اٹھارا یوسف میرے سامنے تڑپتے رہے ان کی لاشیں پامال ہوتی رہی یا پرزہ دینے والے نے کہا مولا شہادت تو آپ کا ورسہ ہے اداداروں یہ سننا تھا سید سجاد کے رونے میں اور دعفہ ہوا سید سجاد کی آواز آئی ہاں شہادت تو ہمارا ورسہ مگر کیا پھپیوں اور ماں اور بہنوں کو کھلے سرباداروں میں لے جانا ہائے زینب و کلسون کو شرابی کی درباروں میں لے جانا کیا یہ بھی ہمارا پرسہ اداداروں کو ہی سیدیں مدلوں ہمیں توبہ کا طریقہ بتا رہا ہمیں بھیگ مانگنے کا طریقہ چکا رہا دعا ابھی ہم دیتے مالی امام فرماتے ہیں اے گناہگار اس طرح سے فریاد کر الہی و سیدی انا صغیروں اللہ دی ربی تا اے میرے اللہ میں چھوٹا تھا میں صغیر تھا اے میرے اللہ تو نے ہی میری پرورش کی اے انسان جب تُو پیدا ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا ہے کمزور انا ضعیف اوہ اللہ کبھائی تھا اے میرے اللہ میں ضعیف تھا تُو نے ہی مجھے طاقت دی انا الجاہل اوہ اللہ اللہ اے میرے اللہ میں جاہل تھا تُو نے ہی مجھے علم دیا انا دال اوہ اللہ اے میرے اللہ میں گمراہ تھا تُو نے حسین کے صدقے میں مجھے ہدایت دی اے میرے اللہ میں فقیر تھا تُو نے مجھے امیر کر دیا اے میرے اللہ میں سائل تھا تُو نے مجھے عطا کیا اے میرے اللہ میں گناہ گار تھا تُو نے ہی میرے گناہوں کو پردوں سے چھپا دیا اے جیدو اگر کوئی گناہ گار چھپ کے گناہ کرتا تو یہ نہ سمجھ کے گناہ کرے کہ یہ گناہ چھپ کے کر رہا ہوں اسی لئے گناہ چھپ رہا اے میرے اللہ میں گناہ گار تھا اللہ دی ستر تھا تُو نے ہی میرے گناہوں کو چھپایا سرکار پیمبر خدا فرماتے ہیں اے لوگو خدا نے تمہارے گناہوں کو چھپانے کے لیے چالیس پردے خل کیے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے ایک پردے کو پھار دیتا ہے جب بندہ دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرے پردے کو پھار دیتا ہے جب گناہ کے اوپر گناہ کر رہا ہے ایک مرتبہ چالیس پردے پھڑ جاتے ہیں اس بندے کے گناہ داہ رونے لگتے ہیں یہ خدا کی آباد آتی ہے اے فرشتو جلدی جاؤ اپنے پروں کے دریے سے میرے بندے کے گناہ چھپا کہیں میرا بندہ دلیل نہ ہو جائے اے میرا بندہ دنیا میں بے آمرو نہ ہو جائے اے میرے اللہ تجھے میرے عزت کا اتنا خیال ہے اے میرے اللہ تُو میرے گناہ کو کس طرح سے چھپا لیکن ہائے فو مجھ پر کہ میرے مالک مجھے تیری عزت کا خیال ہوتا تو تیری دربار میں گناہ نہ کر اے میرے اللہ تُو نے دنیا میں تو میری عزت وجہ لی مگر قیامت کے دن کیا ہوگا اے میرے اللہ قیامت کے دن تو سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اے میرے اللہ جب اولین و آخرین کا مجمع ہوگا جب انبیاء اولین تمام انسانوں کا مجمع ہوگا اے میرے اللہ اگر تُو نے آج مجھے معاف نہ کیا میں قیامت کے دن ضلیل ہو جاؤں گا اے میرے مالک آج جو لوگ مجھے شریف سمجھ رہے ہیں اس لیے کہ تُو نے میرے گناہوں کو چھپا دیا اے میرے اللہ وہی لوگ جب قیامت کے دن میرے گناہوں کو دیکھیں گے وہی لوگ مجھ سے نفرت کریں گے وہی لوگ مجھ سے رداری کریں گے اے میرے اللہ آج اس طرح سے تُو نے دنیا میں میرے گناہوں کو چھپا دیا میرے اللہ ان گناہوں کو معاف بھی کر دے تاکہ قیامت کی دلت سے بچ جاؤں اے میرے مالک یہ جو مجمع آیا ہے آدھی رات کے وقت میرے مالک ہم سب کی گناہ بچ دے اے میرے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی ستاریت کو دیکھ اپنی غفاریت کو سب بلند آواز سے گئے اے میرے اللہ معافی دے دے تجھے واسطہ اُس شہید کا اے میرے اللہ تجھے واسطہ اُس شہید کا جس کے دائے طرف کی بس لیا بائے طرف چلی گئی اور جس کے بائے طرف کی بس لیا دائے طرف رکل گئی ازادارو سمجھ گئے ہوں گے یہ کون سمظلوم شہید اے میرے اللہ تجھے قاسم کی پاعمار لاش کا واسطہ ازادارو روایتوں میں ملتا ہے شہداد اے قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ خود سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکے امام حسین نے اٹھا کے گھوڑے پر بٹھا دیا اب جنابِ قاسم میدانِ جنگ میدانِ جنگ میں ازادارو یا قاسم کی نظر ظالم فوجوں پر یا حسین ریت کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے حسین کی نظر قاسم پر یا جنابِ ذائنب خیمے کے دروازے پر کھڑی ہے جنابِ ذائنب کی نظر حسین پر یا قاسم کی امام مسلح عبادت قاسم کی ماں کی نظر ظالم فوجوں پر جب حسین کا چہرہ کھلتا ہے تو جنابِ ذائنب کا بھی چہرہ کھلتا ہے اور قاسم کی امام ادادارو اچانک قاسم گھوڑے سے گرے یا حسین ریت کے ٹیلے سے گرے یا جنابِ ذائنب خیمے کے در سے گری یا قاسم کی ماں سجدے میں گری اے میرے اللہ تیرا احسان اے میرے اللہ تیرا شکر کہ میری نیک کمائی نیک کام میں آئی ادادارو قاسم اتنی چھوٹے تھے جب گھوڑے سے گرے تو یہ نہیں کہا یا مولا ادرکنی اے مولا میں گرے یا میری مدد کرے ادادارو جب قاسم گرے قاسم گھوڑے سے گرے مولا کو نہیں بلایا کیونکہ وہاں چھوٹے تھے گھوڑے سے گرے فریاد کی امام گر گیا غردار حسین قاسم کی لاش لینے کے لیے گئے مگر تاریخ و مقتل میں الفاظ ملتے دیر ہو گئی دائے طرف کے گھوڑے بائے طرف چلے گئے ہر بائے طرف کے گھوڑے دائے طرف چلے گئے قاسم کی لا شکبہ مال ہو گئی حسین ابھی آبا کو بچھایا ادادارو حسین کا جگر ہے کیا دیکھا قاسم کی کٹی ہوئی انگلیا بسم اللہ بسم اللہ یا علی مدد کہا ہوگا مولا علی کو بکارا ہوگا ایک مرتبہ کٹی ہوئی انگلیا اٹھا آگے بڑے کیا دیکھا ننہ سا بادو پڑا ہوا بسم اللہ کر کے بعد اٹھایا آگے بڑے کیا دیکھا امباؤں ہیں ننہ سا پاؤں جو مجروح ہے ادادارو حسین اپنے لال اپنے بھتیجے کے اس گھوش کے ٹکڑوں کو جمع کرتے رہے مجھے نہیں معلوم کیسے جمع کیا کتنی دیر میں جمع کیا بس یہ حسین کو معلوم کیسے جمع کیا ادادارو عبا کے اندر لاش پامال لاش کے ٹکڑے آگے اب گھٹڑی بادی گھٹڑی کو پیٹ پہ رکھا حسین لاش لے کے چلے مگر خائمے کے اندر داخل نہیں ہوئے خائمے کے دروازے سے آواز دی اما فضا ذرات بہن زینب کو بولانا ادادارو جناب زینب دروازے پر آئیں یا حسین کی آواز آئیں بہن زینب قاسم کی لاش لائے ہو بہن زینب قاسم کی لاش لائے ہو مگر قاسم کی ماں کو نہ دکھانا کئی قاسم کی ماں مر نہ جاہے یا جناب زینب کی آواز آئیں بھائیا ہاتھ تو خالی ہے لاش کہا ہے یا حسین کی آواز آئیں زینب یہ جو گھٹڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کی لاش ادادارو گھٹڑی کو جناب زینب نے اٹھایا جب نہ گھٹڑی کھولی بی بیوں میں قیامت بپا ہوئی ایک مرتبہ فریاد ملند و محمدہ و انیہ و حسینہ ادادارو بھائی ایک مرتبہ قیامت بپا ہو مگر قاسم کی ماں کبھی اس خیمے کے دروازے سے کبھی اس خیمے کے دروازے سے اوہ بی بی اوہ اوہ بی بی اوہ مجھے میرا لال دکھا مجھے میرا قاسم دکھا ادادارو جب آئی نہ جب قاسم کے ٹگڑوں پر نظر پڑی ایک مرتبہ قاسم کی ماں پھر سجدے میں گھر پڑی کہنے لگی میرے اللہ تُو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی پروردگار ان آسوں کا واسطہ فاسق و فاجر گناہگار و بدکردار ایسے حکمران اور ایسے سیاست دار جن کا مقصد دولت شہرت اور کرسی حاصل کرنا ان کا مقصد اس ملک سے بے غیرتی بے حیائی ظلم و رشوت کو ختم کرنا نہ ہو پروردگار جن سیاست دار اور حکمرانوں کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ اگر ایسے حکمران سیاست دار قابل ہدایت نہیں ہے تو انہیں نیس و نابود فرم پروردگار متقین و سالحین علماء کی حکمرانی نصیب فرماؤں دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو متحد فرماؤں سبحانہ لبنان و فلسطین آزربائیان کشمیر اور دنیا بھر میں جہاں جائے انقلاب اسلامی جو رہا ہے خصوصاً مصر و مراش کہ اہل سنت کے مسلمان جو انقلاب اسلامی کے لئے کوشش کر رہے ہیں پروردگاروں نے کامیابی نصیب فرماؤں ظالموں کو نیس و نابود فرماؤں پروردگار انعراق کے مظلوم مسلمان جن پر پہلے امریکہ نے ظلم کیا پھر صدام ملون نے ظلم کیا ان مظلوم مسلمانوں کو ظالم ہو کہ ظلم سے نجات اتا فرما پروردگار تب تک موت نہ دینا جب تک ہماری توبہ قبول نہ کر لے پروردگار بحق محمد و عالم حمد ظلم و ظالمین کے خاتمے کے لئے ہمارے مولا واقع سرکار حضرت امام مہدی آخر زمان کا ظہور فرما ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کے زیارہ تصیب فرما پروردگار بحق محمد و عالم حمد مملکت اسلامی ایران کو مستحقم فرما ہمارے ولی فقی ہمارے رہبر سرکار حضرت آیت اللہ خامنائک عمر درازتہ فرما علیہ السلام کو متحد فرما پروردگار یہودی ایجنٹ امریکی سرائی ایجنٹ جو مسلمانوں کی دلوں میں نفتیں پیدا کر رہے ہیں پروردگار جن یہودی ایجنٹوں نے مسلمان معاشرے میں دو لانتیں لاکر کھڑی کر دی ہیں پروردگار قوم پرستی کی لانت اور فرقہ پرستی کی لانت سے مسلمانوں کو نجات اتا فرما پروردگار وہ یہودی نمخ خار جو کبھی مسلمان کو مسلمان مسلمان کو مسلمان سے لڑانے کے لیے کبھی قوم پرستی کا سہارہ لیتے ہیں کبھی فرقہ پرستی پروردگار ان طاقتی طاقتوں کے نمائندوں کو نیسے نابود فرما مسلمانوں کو متحد فرما پروردگار اس ہماری قلی نبادت کو قبول فرما ایک سور فاتحہ زمین و رحمین مومین و مومنات کے ایک ایران ہے کہ یہ جو مجالسیں ہیں تربیت اولاد پر اس کی کتاب چھپ چکی ہے تو جو حضرات انشاءاللہ کل یا بسوں یہ کتابیں خریدنا چاہتے ہیں تو وہ مجالس کی ہماری مجالسیں جو ہم نے دو سال پہلے پڑی تھی انچولی میں اسی عنوان پر تو وہ کتابی شکل میں موجود ہے تو آپ حضرات وہ کتاب خرید سکتے ہیں کل یا پرسو انشاءاللہ یہ ممبر کے قریب آپ آگے پوچھ سکتے ہیں اگر کتابیں ہوں تو آپ خرید سکتے ہیں سلام علیکم اسلام علیکم عبادللہ وعلا جدک وابیک وعلا امک واخیک وعلا العمت المعصومین من ذریتک وبنیک اسلام علیکم وعلا ولديک العليان واخیک بالفضل عباس وسائر المستشهدین بين ادائک ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغرباء اسلام علیکم یا معین الزحفاء والثقراء اسلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا علی بن مصر عزا وعلا بائک وابنائک طیبین طاہرین ورحمت اللہ وبرکاتہ مصر عزا